اسلام علیکم دوستو میں ہوں نمان قائم خانی چلیے آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں ایک بہت ہی شاندار چیز جی ہاں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کسی بھی تصویر کو within seconds آپ پی این جی پک کیسے بنائیں گے یعنی کہ آپ ایک شاندار اپنا ویڈیو کور بنانے کے لیے پی این جی پک کسی بھی تصویر کا کیسے بنا سکتے ہیں آج آپ جانیں گے اس ویڈیو میں چلیے تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ کو اس لیے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب بیل کے آئیکن پر کیجئے کلک تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کے بارے میں انفرمیشن ملتی رہے چلیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ جائیں گے پلے سٹور پر یہاں سے آپ کو ایک سوفٹوئے انسٹالل کریں گے دیکھیں آپ نے بیک گراؤنڈ چینجر کرنا ہے یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ یہ والا بیک گراؤنڈ چینجر اپنے پاس انسٹالل کر دیجئے جب ہی ایک دفعہ آپ کے پاس انسٹالل ہو جائے گا کیونکہ میرے پاس انسٹالل ہے تو میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں دوستو انتہائی ایزی ہے حلوہ ہے سمجھیں کہ بس آپ نے کوئی بھی پیک اور اس کو آپ نے اپنے حساب سے پینجی پہ کنورٹ کر لینا ہے بتاتا ہوں کیا ہے آپ پھر جیدے آکے بیک گراؤنڈ ایریزر پہ کلک کیجئے اس کے بعد ایک رینڈم کی تصویر آپ لے لیجئے اس پہ ایڈز وغیرہ آئیں گے ان کو آپ کو اتفاقی ہے اوپن یہ آپ کی تصویر ہو گئی ہے اوپن اس کو پہلے تو وہ پوچھ رہا ہے کہ اس کو کراپ پکڑا کرنا ہے نہیں ہمیں کراپ نہیں کرنا ہمیں ڈاریک اس کی فارمیٹک پہ جانا ہے اب یہ آپ کے سامنے آ چکی ہے تصویر اس کا ہم کریں گے کیا دیکھیں تھوڑ سی مہینہ ترکار ہوتی ہے ہر چیز پہ اس پہ بھی ہوگی تو زوم کریے زوم کو تھوڑا سا کر لیجئے آؤٹ ٹھیک ہے جی تاکہ آپ کو اس کے ایڈز کے پتہ لگتا رہے اس کے بعد ہم کریں گے میجک ٹول یہ وہ ہے آٹو پہ اس کو آپ کلک کریں گے یہاں آپ نے مارا اس کے بعد ادھر آپ نے مارا دیکھنے آپ بہت ایزیلی آپ اس کو فینش ٹچ دے سکتے ہیں دیکھیں یہ تقریباً کوئی نائنٹی پرسنٹ ہماری پینجی تصویر پر ایسی ہی تیار ہو گئی ہے دیکھ رہے آپ یہ دیکھ رہے آپ آل موسٹ ڈن اس کے بعد ہم کیا کریں ہم اریزر لیں گے اریزر کا آپ سائز بغرا تھوڑا سا پڑھا کر دیجئے اس کے بعد اس کا جو ایک کرسر ہولڈر ہے اس کو آپ ہرام سے پکڑیں گے اچھا اس چوب اریزر ہے اوپس ایک حتیات سے کرنا پڑے گا یہ بلر بھی کرتا ہے دیکھیں آپ اس کو تھوڑا سا گا سکن پر اتنا اس کو ضروری بھی نہیں ہے کیونکہ جب آپ اس کو پینجی ایکچیلی میں بنائیں گے تو یہ جتنے بھی ایجز ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے تو آپ کو بیسیکلی ضرورت ہے تو ان یہ جس سائیڈوں میں جو لائن وغیر آ رہی ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے یہ تاکہ یہ ایک سی سوٹا ہے یہ جیسے آپ دیکھنے تھوڑا سا گن بچا ہوا ہے ان ایکسٹرا ڈوٹس اور ایکسٹر اوبجیکٹس وہ ہم کر دیں گے دیکھیں جی تو یہ ہے اس کا سائز چھوڑا کر کے پھر اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا اتراج ہے یہاں سے آپ یہ دیکھیں آپ نے کر دیا ہے فیلال میں دوست تو آپ کچھ سے دکھانے کے لیے کر رہا ہوں تو میں جلد بازی میں کر رہا ہوں باقی آپ اپنی حساب سے تھوڑا تہامل سے کریں گے تو یہ مزید اچھے طریقے سے ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے کیا ہے ڈن میں صرف آپ کو جلل سکھا رہا ہوں اب یہ بیکگراؤنڈ آپ بول رہا ہوں بیکگراؤنڈ تو ہمیں یہ چاہیے نہیں آپ سیمپل کلر بھی کلک کریں گے سینٹر میں کلک کریں گے اور اس کو آپ آف وائٹ کر دیں گے یا اس کو آپ بلکل سینٹر میں کریں گے تو اس کو آپ بلکل وائٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کے بعد آپ سیمپلی اس کو زوم ان کیجئے زوم ان کرنے کے بعد آپ اس کو سیمپلی کریے سیو تو یہ ہمارے پاس بین کی تفیر بن گئی ہے تیار ہو گئی ہے سیکنڈز کے اندر اب ہم کیا کرتے ہیں فوراں سے ہم جائیں گے پکسل لیب ایک سافر ہے اب اس کو انسٹال کر لیجئے پکسل لیب پہ آپ جیسے ہی آئیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے پکسل لیب وہ شاندار سافر ہے اس کے بارے بھی میں آپ کو بتاؤں گا بہت شاندار سافر ہے کہ آپ کو بہترین کور اس پر کیسے بنا سکتے ہیں تو وہ ہی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے آپ کیا کریں گے آپ ڈیفالٹ لیں گے ٹھیک ہے جی آپ نے ڈیفالٹ لینے کے بعد یہ آپ ٹیکس کو ریلیٹ کر دیجئے یہاں پہ آپ کلک کریں گے آپ تصویر کو کریں گے ایمپورٹ دیکھیں آپ نے جو تصویر بنائی تھی آپ اس کو فوراں سے ایمپورٹ کر دیا آپ نے اس کے بعد یہ سائز پوچھے گا تو آپ اس کو سائز بتا دیجئے کوئی حرج نہیں ہمارے پاس آگئی اب آپ کیا کریں گے تصویر سے کلک کرنے کے بعد یہ نیچے آپشنز آ رہی ہیں آپ اپشنز میں بلکل نیچے آ جائیں گے تو ایریز کلر اس پر آپ کلک کریں گے اور اس کو انیبل کر دیں گے دیسٹ آلموسٹ یہ تصویر ہو چکی ہے دن لیکن کچھ چیزیں اس میں بچیں ہیں اس کو بھی آپ کو اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں ہائلائٹ ہو رہی ہے اس کی ایجز اور سائیڈ تو آپ نے اس کو کیا بالکل نارمل اس کے بعد اس کی نیچے آپشن میں آپ آئے تھوڑا سا آپ نے اس کو یہ بلر کر دیا دیکھیں آپ شاندار ہمارے پاس ایک کور تصویر آ چکی ہے تو آپ نے اس کو لگایا اس کے بعد آپ نے سمپلی کیا کیا یہاں پہ آپ نے کلک کیا ٹیکسٹ پہ ٹیکسٹ پہ آپ نے کلک کرتے کے ساتھ آپ نے پہلے تو وہاں سے اسٹائل لیا اسٹائل لینے کے بعد آپ جو اسٹائل چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پر لے سکتے ہیں اب اس کے اندر آپ سمپلی ایڈیٹ کیجئے یہاں پہ ہم لکھیں گے دی ایویل ایویل جوکر ہم نے اس کو یہاں دیا ہے اور بس ہم اب اس کو سمپلی کیا کریں گے اس کے تھوڑا سا کلر چینج کر دیں گے اس کو ریڈ میں کر دیں گے یس کر دیں گے اس کے بعد سے ہم فونٹ پہ جائیں گے اور فونٹ پہ جیسے ہم جائیں گے تو ہمارے پاس بے تہاشا طرح کے فونٹ آئیں گے لیکن ہماری تھیم سے جو فونٹ ہمیں میچ کرتا ہوا دیکھے گا ہم ڈیفینٹ ڈی وہ ہی فونٹ سیلیکٹ کریں گے جیسے اگر آپ دیکھیں تو ہم لے لیتے ہیں آہ آہا What about this one یا ڈیمیٹ دیکھا آپ نے آہا اب اس کا سائل زورا کھاں سے لیں گے اور دوسری چیز میں آپ کو ایک چیز اور سکاں اگر آپ سے چاہتے ہیں کر میں زیادہ ہوں دیکھا آپ نے اس طرح ہو جائے گا آپ کا کور بہت اچھے طریقے سے تیار اور سائز بڑھا دیجئے اور یہ ہو گیا آپ کا پہترین کور تیار تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک شیئر کومنٹ ضرور کیجئے گا دعاوں میں کو یاد رکھی گا سبسکرائب میں چینل کو ضرور کیجئے گا جتنے زیادہ سبسکرائبر ہوں گے اتنا ہماری حوصلہ ضرورتی اپنا بہت سیال رکھیں سلام علیکم